بسم اللہ الرحمن الرحيم بہت سے جو بزرگانی دین تھے یا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پوری قوم کو جنات نظر آتے تھے ان کے اپر وہ قبضہ کرتے تھے تو یہ ان کی باطنی بصیرت اللہ پاکی رحمت سے اجا کرتی اور ان کو نظر آتے تھے اس طرح ہی بہت سے قوموں کو بھی یہ چیزیں نظر آتی رہیں اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی جانور مطلب کے جانور سے آپ اسام لگا لیں کہ اگر ان کے پاس زبان ہوتی تو پھر آپ ان سے سنتے کہ باطنی بصیرت میں انہوں نے کیا 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 رتبے کیا کیا اچھائی اور برائی کو بھی انہوں نے دیکھا کیسے کیسی چیزیں ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات رات کو گزرتے ہیں یہ آپ کو کبھی بھی نہ بتا لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی زبان نہیں زبان ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم سب تو پھر اگر اللہ باکن کو دماغ اور زبان دے دیں تو میں کہتا ہوں سائنس دان تو بہت دور ہے تو حاضرت مکلین پریوں اور ان کی روحہ سے تعلق قائم کرنا یہ باطنی بصیرت کی ایک قوت ہوتی ہے جب ریاست مجاہدات عبادات کے ذریعے انسان کے اندر اس حد تک تنقیہ نفس اور تنسیہ قلب حاصل ہو جائیں تو جو نفس پر روح کا گل اور جو غلبہ ہوتا ہے وہ آج ہے تو انسان کی باطنی بصیرت روشن ہو جاتی ہے لیکن جن حضرات کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی یہ بہن بھائی کو یہ دولت نصیب ہوتی تو ان کو ان حقائق سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو وہ محنت نہیں کرتے یلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے اور پھر پڑھائی میں بھی وہ ناغہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کے پڑھائی کرتے ہیں ٹائم کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ خود سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ مطلب کے گزار دیتے ہیں آپ ساری زندگی عمل ہی ڈونٹے رہتے ہیں کہ یہ والا کر لیں یہ والا کر لیں ایک عمل کو پکڑ کے اگر آپ چلیں تو میں کہتی ہوں وہ ہی آپ پورا کر لیں تو بڑی بات ہے ٹیک ہے تو کم از کم ایک عمل کے تین چلے لازم کیا کریں تو پھر اس عمل کی کامیابی ممکن ہو جاتی ہے ٹیک ہے ظاہری آنکھ سے اوجل ہو جانا اور باتنی بصیرت سے اس کو تلاش کر لینا یہ روحانی طاقت ہوتی ہے ٹیک ہے روحانی باتنی بصیرت سے اگر دیکھا جائے مثلا جنات ملائکہ پریوں ارواہ جو روحیں ہوتی ہیں ہمزاد ہوتے ہیں اگر ایمان اور یقین کامل ہے تو ان کو دیکھنا بھی کامل یعنی یقین رکھنا چاہیے ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ اور جنت دوزخ اور جنات ہیں پر یقین لانا ایمان لانا کیسے پھر اس بات کو ہم جھٹلا سکتے ہیں کیوں نہ ملگئے جب جنت ہے دوزخ ہے اور ملائکہ ہیں فرشتے ہیں ٹیک ہے ہورے ہیں ٹیک ہے تو پھر یہ سب بھی ہیں ٹیک ہے ایمانی قلیدی اس کو کہا جاتا ہے جب آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہو تو اس چیز پر بھی ایمان لازم رکھنا چاہیے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کلام بہت میں ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے جنت دوزخ کا وجود ہے ارواح اور ملائکہ برحق ہیں تو ایک مسلمان کو اس پر یقین لانا لازم ہے اس کو ایمان قلیدی یعنی جو ہے ایمان یقینی بھی کہا جاتا ہے علم یقین بھی کہا جاتا ہے اس کے بہت سے نام ہے اور موصوم کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے حقیقت انسان کے سامنے نہیں آتی جب تک وہ ہمت نہ کرے جب تک وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ کے کلام اور پیغمبر اسلام کی شہادت پر ایمان لائے جاتا ہے آپ ہوا کو دیکھتے ہو ہوا کو محسوس کر سکتے ہو لیکن آپ ہوا کے رنگ روح بھو کو نہیں دیکھ سکتے آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے تو ہوا مکفی ہوتی ہے نا بلکل اسی طرح وہ لوگ بھی مکفی ہیں ہوا ہمیں محسوس کروا سکتی ہے اپنا ہمیں لیکن نظر نہیں آسکتے تو سمجھیں اسی طرح ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے عمل کیا کریں تو لیکن جب یہ باطنی بصیرت کا جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقین مانیں کہ پھر بہت سیاسی رخانیت ایسی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہے قرآن حدیث میں جو غیبی چیزوں کو باطنی حاق سے دیکھنے کے بے شمار شوائدات اور ذکر و وظائف بھی موجود ہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو آپ لے لیجئے حضرت خضر علیہ السلام غیر کی بہت سی باتوں کو بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آنکھیں ان کو نہ دیکھ سکتی تھی یعنی ان کی باطنی بصیرت ابھی اتنی بلندنات تھی اور جلدی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام کس لئے کر رہے ہیں ان کو تو پتا تھا کہ ان کو تو نظر آتا تھا کہ روحانی تیز تھی باطنی بصیرت اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو روحانی طاقت روحانی آنکھ تیسری آنکھ تھرڈ آئی یہ سب انہی سے دیکھیں تو یہ کتنا عرصے پہلے کا واقعہ ہے ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ غور کریں جب دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باطنی بصیرت بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب جادو ہوا تو جادو گروں نے اپنے رسییں پھینگی تھی لیکن وہ تمام لوگوں کو ساپ نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسے کو اپنی باطنی بصیرت سے اس اسے کو لکڑی کے اسے کو یا لاتھی کو انہوں نے ازدہا میں دکھانا شروع کر دیا اللہ پاک نے ان کو باطنی بصیرت دی تھی تو انہوں نے وہ ازدہا بن گیا اور وہ سب رسیوں کو نکل گیا یعنی سب سامپوں کو نکل گیا ایک لاتھی رسیوں کو نکل گی ایک لاتھی ازدہا بن کے سامپوں کو نکل گی تو یہ کیا تھا باطنی بصیرت تھی لوگوں کے اندر باطنی بصیرت بہت پہلے سے یہ ابھی کا نہیں ہے کہ ابھی ایڈو اتین جو ہیں عمل گیاں یہ اس وجہ سے باطنی بصیرت نہیں یہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے بہت پرانے جسے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ کو بتا جائے ہیں مومن کی باطنی بصیرت سے دورو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے ترجمہ ہے قرآن بات میں ارشاد ہوا ہے کہ لوگوں جو مومن کی باطنی بصیرت سے دورو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے یعنی وہ غیبی امور کو دیکھ سکتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں ایک اور حدیث میں آیا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ زاہد عبادتوں کے ذریعے میرا قرب کو حاصل کر لیتا ہے قرب یعنی بہت سے اللہ کی ذکر و ذکرات کرنے والے انسان جب اللہ کی محبت چاہت اور قرب کو حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس وقت اس قدر اس سے محبت اس قدر اس کے قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کی آنکھ اس کے کان اس کے ہاتھ اس کے پاؤ اس کی زبان بن جاتا ہوں تو یہ ہے باطنی بصیرت اللہ کی رحمت یہ نہیں سوچیں کہ اگر میں آپ کو کوئی عمل بتاتی ہوں یا کوئی بتاتی ہوں تو یہ محض لفظی ہے نہیں یہ آپ کی سوچ ہے میں نے تب ہی تو ہر ویڈیو میں بھی اکسا دفعہ میں کہتی ہوں کہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ پاس اس علم کو بچائیں جو میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو آپ تک پنچاتی ہوں عام کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھے اور لوگوں سے ان کو بچائیں ٹھیک ہے جو مرد مومن اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی جس کو وہ آنکھیں دیتے ہیں اللہ تعالی جو مطلب کہ وہ کان دیتے ہیں جن سے روحانیت کو سنتا ہے وہ آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہے کون ہے جو ایک پتہ بھی کھڑکا سکے کون ہے ایک چوٹی کو وہ مار سکے نہیں ٹھیک ہے تو کچھ جیسے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر وہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیا دم جھاڑا بھی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے اگر ہم دم جھاڑا کرتے ہیں تو آنصر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی آپ کے تقدیر میں لکھ دیا کیا ہوتا ہے کہ فلان وقت آپ کو دم جھاڑے سے یعنی جھاڑ فون سے ہی اس کو آپ کا جو پریشانی ہے دکھ تکلیف ہے ختم ہونا یہ بھی آپ کے نصیب میں لکھا تو باتنی بصیرت بھی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہوتی ہے اور پھر ہم امتی محمدی یعنی ہم امت محمد ہیں تو پھر کیوں نہ ہماری باتنی بصیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ ناظرہ یہ نہیں کہتی کہ ان جیسی لیکن کوئی نہ کوئی تو اثر کہیں نہ کہیں تو ہے نہ ہم ان کے امتی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری لڑییں ان تک جڑتی ہوں گی میرا ایمان ہے تو یہ یقین مانے کیسے آج میں باتنی بصیرت کا آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا سوہ لاکھ ڈیر لاکھ دفعہ آپ اطلب کے کنورٹ کریں کم مز کم سوہ لاکھ ڈیر لاکھ سات دنوں میں یا خبیرو ٹھیک ہے یا خبیرو آپ پڑھیں تو سات دنوں میں پڑھیں اگر بہت محبت ہو جائے یا خبیرو کے اس لفظ سے تو پھر آپ اس کو تعداد بڑھا دیں سات دنوں میں بے تہاشا پڑھ دیں آنکھیں بند کر کے چلتے پھرتے وقت مقرر یقین مانیں جیسے ہی کوئی عمل کریں گے کامیابی جیسے ہی کوئی عمل آپ نے پکڑا کامیابی یہ میرا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ یا خبیرو کی تسبیح کیا کریں ہر وقت پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں ایک وقت مقرر کر لیں تب پڑھیں تحجد کے وقت بہت نایاب ہے تب پڑھیں پرحیز جمالی تھوڑا سا کریں گے اور بھی نایاب ہو جائے گا اکیس دن کر سکتے ہیں سات دن نہیں تو اکیس دن کریں لیکن ڈیر لاکھ کے تعداد کمز کم مکمل کریں اور پھر دیکھیں کیا اس کے میں کہتی ہوں نظاری ہیں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں بیٹھ جائیں ڈیلا جسم چھوڑ کے اگر بطی ایک آدھی دو سلگالے پاس اور مراقبہ کریں غور کریں کسی کا تصور باندیں کسی بزرگ کا تصور باندیں اپنی امی ابو کا تصور باندیں جو آپ سے تھوڑا سا دور ہو تو آپ کے سامنے آکے باتیں کریں گے اور جاؤ گے تو یقین مانے وہ کہیں گے کہ آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں بہت پیارا عمل ہے بہت زبردست ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا تو آپ ضرور اس کو اپنائی گا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ایک خاتون تھی ان کے شہر تین سال سے جو ہیں ان کو مطلب کہ باہر کسی ملک میں رگئے ہوئے تھے تو نہ کوئی خط نہ کوئی ایسی چیز تو وہ نہیں مطلب کہ ان کو ملی تو وہ ایک ایسے ہی بزرگوں کے پاس چلی گی انہوں نے کہا کہ اچھا تم باہر بیٹھو میں حساب لگاتا ہوں وہ بزرگ جو ان سے تھے وہ اسی بات پر حساب لگانے لگ پڑے جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ شروع کیا تو مراقبہ شروع کرتے ہی تو لڑک عورت نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے ان کا آدھا جسم چار پائی پر بڑھا ہوا ہے اور آدھا جسم جو سا کٹ کے زمین پر بڑھا ہوا ہے تو وہ ڈر گئی ایک دھم سے تو وہ ڈر گئی وہ اپنے مراقبہ میں تھے یہ اللہ کی رحمت تھی ٹھیک ہے وہ کس طرح ان تک پہنچتے ہیں اس کے شوہر تک ٹھیک ہے ان کو طریقہ تھا ہے نا اللہ واقعہ نے ان کو باطنی بصیرت دی تھی تو وہ جیسے ہی انہوں نے دروازے کو کہا عورت کو اندر بلائیا اور عورت اندر داخل ہوئی اس نے کہا تمہارا شوہر بیمار ہے وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ خط بھی نہیں لکھ سکتا لیکن تمہارا پیغام اس تک پہنچ گیا ہے وہ جلدی اس خطے یا اس مہینے کے ندر ہم نے اس کو کہا ہے واپس جاؤ تو وہ واپس آ جائے گا اس کا کام ہو گیا تو یقین مانے وہ پورے ایک ہفتے بعد وہ واپس آ جاتا ہے پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے فلام بزرگ نے بتایا کہ آپ ایسے سے بیمار ہو تو آپ کی جو آیادت ہے مجھے نہیں پتا کہ ان بزرگوں نے کیسے آپ تک پہنچے کیسے یہ پیغامبر ہے میں ان کو مانتی ہوں اور آپ چلیں ان سے بات کریں ان سے سلام لے دعائیں لیں وہ ایک بہت عظیم بزرگ ہے تو جب وہ عورت مطلب کہ پہلے تو شوہر اس کا مانا کہتا ہے مجھے ان بات بھی کی نہیں ہے لیکن جب وہ شخص جو اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ جب ان بزرگوں سے ملنے کے لئے گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ تو وہ ہی آدمی ہے جو وہ ملک پار وہ مجھے ایک دکان کے اندر ملے تھے اور کھڑے کوئی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی بچے اتنے پریشان ہے تم جلدی سن کے واپس جاؤ وہ نہ تمہارا گھر جو تباہ ورباد ہو جائے گا تو یقین مانے وہ اسی وقت ان کے پاہ میں گر گیا وہ ان کا مرشب وہ بنے اور وہ ان کا مرید بنا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے ایسی پڑھائی کی ہے انہوں نے کہا یا خبیرو یا خبیرو کا علم بہت بلند ہے میں مجھے خود نہیں پتا میں تو ناچیز ہوں مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے میں تو خود ظالم اور پتہ نہیں کتنی بری میں تو خود ناچیز ہوں تو یا خبیرو پڑھنا شروع کریں اتنی تعداد مکمل کریں یہ بتانے کا اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ محض بے فضول باتے ہیں نہیں ان کا مقصد ہے آپ کے دل کو بلند کرنا آپ کے دل کو مضبوط کرنا اور آپ کو عملیات کی سیڑی میں چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اجازت دے اپنا خیال دکھیں دعاوں میں یہاں دکھیں ویڈیو پسند آئے تو ایک دفعہ لائک کر کے تو ضرور بتائیے کہ کمرس بوکس میں آپ کو کیسی لگی واقعہ کیسا لگا امید ہے کہ اللہ کرے آپ بھی ایسے ہی مرشد بنیں ایسے ہی بزرگ ولی بنیں جس کے پاس ایسے مرید ہیں جو مطلب کہ اتنی ریاست انہوں نے کی ہوگی میرا تو خیال ہے کہ وہ خود برندی ہے اجازت دیتنا خیال دکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا اس سخارہ کرونا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا طلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے طلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکثر دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں اسی میں مقتلعہ ہے ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لئے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ بغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ ویرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا تو وہ ہمیں یاد لکھے گا اللہ حافظ